چیف آف آرمی سٹاف سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے کل تین سو سے زائد کالس آ چکی ہیں پرسو انہوں نے بہت جذباتی تقریر کی میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں قیسط قیسر بھائی خدا کے لیے اسی ہزار لوگ اپنی جانے دے چکے ہیں ایک لاکھ سے زائد گھر ہمارے مسمار ہیں آگے ہمارے سمندر ہے ہمارے پر کوئی راستہ نہیں ہے پلیز لوگوں کو پرووک نہ کریں یہ پختون کارڈ نہ کھیلیں اپنے لوگوں کو اپنی فوج سے آپ نہ بڑھوائیں جیسا کہ ایگری کلچر پر بات ہو رہی ہے ایگری کلچر پاکستان میں ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتی ہے لیکن ایگری کلچر میں انڈیکلئر ایکانومی بہت زیادہ ہے اس کو جب تک ہم ڈیکلئر نہیں کریں گے اس کو پروپر ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے اور ہم تنخواہ دار طبقے پر پچیس سے چالیس پرسنٹ جو ہم لوگوں نے ٹیکس لگایا ہے اس سے ملک نہیں چلے گا جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب ہمیں ذراعت کو پروپر کرنا ہوگا اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا اور میرا خود بھی تعلق اسی فیلڈ سے ہے بار بار یہ سننے میں آتا ہے کہ گندم امپورٹ کی گئی تو یہ گندم صرف پچھلے سال امپورٹ نہیں گئی یہ دو ہزار بیس سے پروپر امپورٹ ہو رہی ہے اور یہ سٹارٹنگ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی اور اس کی ضرورت پیش اس لیے آئی کہ آپ کے ملک میں آپ کے پاس اپنی گندم نہیں تھی کاغذات میں جو آپ کے پاس فیگر لکھے ہیں فیزیکلی وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں گداموں میں نیب بار بار اپنے ریکارڈ میں بتا چکا ہے کہ جو پیپرز میں ہیں وہ فیزیکل گراؤنڈ پر وہ موجود نہیں ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ کے بزنس پر جس طرح سے قدغن لگائی گئی ہے اوورسیز پاکستانی اپنے فورن ریمیٹنسز بھیج رہے تھے جو ریل اسٹیٹ میں انویسٹ ہو رہے تھے اور ریل اسٹیٹ سے آپ کے ساٹھ کے قریب جو ہے لوکل انڈسٹریز جو ہیں وہ ان کا برائے راست تعلق ہے تو میری وزیر موصوف سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی ریوائیف کیا جائے یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بلو ایکانومی کے نام سے بہت ہی ہمارے پاس ایک بڑی ایکانومی موجود ہے جس کو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا ہمارے پاس سولہ جیٹیاں غیر قانونی طور پر چل رہی ہیں جن سے کروڑوں اربوں روپے ماہانہ ہم اس سے کما سکتے ہیں لیکن ہمارے جو ماہیگیر ہیں وہ جو بیس پریکٹسز ہیں ان سے نواقف ہیں اس کے علاوہ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب ایس آئی ایف سی ایک انیشیٹیف نہیں ہے ایس آئی ایف سی ایک سوچ کا نام ہے ایس آئی ایف سی ایک نظریہ کا نام ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس جو کمرشل ہمارے پاس جو کمرشل کونسلرز موجود ہیں پاکستانی ایمبیسیز میں ان کا جو کردار ہے وہ زیرو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یوٹیلائز کریں اور فورن ڈیریک انویسمنٹ ان کے تھرو ہم کروائیں اور ایس آئی ایف سی اس کو مانیٹر کرے لیکن ان باتوں میں کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہے ایوان کو ہمیں دلچسپی کمپنی لیمیٹڈ پروگرام اور اپنی دکھ بری کہانیاں سنانے میں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا میرے ساتھ وہ ظلم ہو گیا اور ہر میمبر کھڑا ہو کے اپنے قائدین کی اپنی پارٹی کے جو ان کے رہنمہ ہیں ان کی تعریفوں میں لگاوا ہے حالانکہ تعریف بنتی ہے میری پارٹی کے رہنمہوں کی جنہوں نے ایک محسود جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے کو کراچی سے ٹکٹ دیا اور کراچی کے اندر جو ایک لائن کھیچی بھی تھی ایتنک اس کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار ایمکی ایم نے ادا کیا آپ قربانیوں کی بات کرتے ہیں شودہ قبرستان ایسے ہی آباد نہیں ہوئے یہ ایک لازوال داستان ہے قربانیوں کی یہاں اسد کیسر صاحب بیٹھے میں پرسو انہوں نے بہت جذباتی تقریر کی میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسد کیسر بھائی میں ان کو کہوں گا کہ اسد کیسر بھائی خدا کے لیے اسی ہزار لوگ اپنی جانے دے چکے ہیں ایک لاکھ سے زائد گھر ہمارے مسمار ہیں آگے ہمارے سمندر ہے ہمارے پر کوئی راستہ نہیں ہے پلیز لوگوں کو پرووک نہ کریں یہ پختون کارڈ نہ کھیلیں اپنے لوگوں کو اپنی فوج سے آپ نہ بھیڑھوائیں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آئیں بیٹھیں آج میں کہتا ہوں اپنے اس مائک سے کہ چیف آف آرمی سٹاف سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ان لوگوں کو بلائیں بٹھائیں پیپلز پارٹی کے اندر جو پختون ہیں مسلم لیگ نون میں ہیں پی ٹی آئی میں ہیں ان لوگوں کو بٹھائیں ان کو آن بورڈ لیں اور یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ آپریشن کے حوالے سے جو لوگوں میں جو جو تحفظ پایا جاتا ہے ان کو آن بورڈ لیں خدا رہا یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا مجھے کل تین سو سے زائد کالس آ چکی ہیں اس حوالے سے لیکن ہمارے یہ جو سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ ہینڈ پہ یہ لوگ کو پرووک کر رہے ہیں جو یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ بہت اکل دانش سے اس مسئلے کو ہم حل کریں یہ انتظامی مسئلہ ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے اور اگر اس کو ہم نے ٹھیک طریقے سے حل نہیں کیا تو پھر بہت سی جانے جائیں گی پھر ملک میں دیشتگردی آئے گی جناب سپیکر صاحب اس میں میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا اس میں رول پلے کریں حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا رول اس میں پلے کریں اور اس ایشو کو جو ہے وہ بہت اچھے سے حل کرنے کی کوشش کریں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ یہاں اور لوگوں نے بھی بات کرنی ہے اور لوگوں نے بہت لمبی لمبی تقریریں کرنی ہیں اپنے گلے شکوے ذاتی کرنے ہیں اور گالیاں بھی دینی ہیں کیونکہ پرسو شہریار بھائی نے بات کی یہاں چند سال پہلے دو لوگ ہوتے تھے علی وزیر اور محسن داوڑ اور وہ دونوں یہاں کھڑے ہو کر چیختے چلاتے رہتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ ٹائم آپ پر بھی آئے گا آج اگر ہماری ماں و بہنوں کی بیزتی ہو رہی ہے ان کی چادر چار دیواری پامال ہو رہی ہے تو کل آپ کی بھی ہوگی لیکن کل بھی ان کا نون سیریس رویہ تھا اور آج بھی ہے شکریہ اور میں اپنی بات پچتوں کے شیر پر ختم کروں گا باقی ترجمہ یہی لوگ کر دیں گے کیونکہ پختون کارڈ کھلنے کا ان کو بہت شوق ہے چاہ میں پا نوم دے سیاست چاہ پا جہاد وہ خوڑا پختون خاورہ میں جنگونوں اور فساد وہ خوڑا ما اس اخپل و وسائلوں کے متاجہ ساتی ما اس اخپل و وسائلوں کے متاجہ ساتی جنتی خاورہ میں آباد اسلام آباد وہ خوڑا شکریہ